سبحانہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم یہ وہ نام ہے یہ وہ ذات ہے جس کے آنے سے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ نوہ نام ہے جس کے نام آ جانے سے لب مشیت شیرینی محسوس کرتا مگر دیکھو بات ہے بات یہ ہے کہ عصمت کا لحاظ یہاں بھی رکھا گیا پردے کا لحاظ یہاں بھی رکھا گیا حجاب یہاں بھی رکھا گیا بار بار فاطمہ فاطمہ نہیں کہا گیا پردہ ڈالا گیا استعارہ استعمال کیا گیا لیلت القدر کہا گیا لیلت القدر اِنَّا انزلنا ہو فی لیلت القدر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ لیلت القدر ہزار شہر سے بڑھ کر رہے اب روایت دیکھ لیجئے روایت کی تفسیر دوسری روایت سے ہوگی اور یہ روایت تمام جید علماء اسلام نے نقل کی ہے کتاب حیات الحیوان میں اٹھا کر دیکھئے علام کمال الدین شافعی نے لکھی ہے لکھتے ہیں کہ الفِ شہر سے مراد کیا ہے کہ الفِ شہر سے مراد وہ مدت ہے جس مدت میں اس دنیا پر بنو عمیہ کی حکومت رہی بنو عمیہ کے حکومت کے مقابلے میں الفِ شہر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کسی اور کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا بنو عمیہ کے مقابلے میں سوائے زہرہ کے نام گرامی کے ایک شہبِ قدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ بات درمیان میں آگئی بات صرف فرض کر رہا تھا کہ علی تو علیاں ہیں جگہ جگہ علی کا نام قرآن میں ہے زہرہ کا نام بھی ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں ہے اس لئے کہیں سے قرآن کا تذکرہ قرآن کی تلاوہ شروع کرو مگر ذکرِ اہلِ بیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا بس توجہ میری طرف مناطف رکھئے کاش یہ بس چند لمحے میں اب گفتگو سمیٹ دیتا ہوں اس لئے کہ اب یہی باور کر لیجئے کہ ایک ہی جملہ پڑھ سکا آج اور کچھ نہیں پڑھ سکا اس لئے کہ تقریر بس ایک جملے پہ ٹھیکی رہی ہے آگے بڑھی ہی نہیں میں تو صرف یہ ذکر کرتا رہا کہ قرآن کہیں سے شروع کرو اہلِ بیت سے جڑ جاتا ہے یہ کہنے کے بعد مجھے کچھ بیان کرنا تھا وہ بیان نہیں ہو سکا تو خلاصہِ بیان عرض کر دوں خلاصہِ بیان یہ ہے کہ یہ جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں نا اوصاف جو پیدا ہوتے ہیں نفس انسانی میں یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اوصاف نفس انسانی میں کیسے پیدا ہوتے ہیں شجاعت کیسے پیدا ہوتی ہے سخاوت کیسے پیدا ہوتی ہے حلم کیسے پیدا ہوتا ہے جہالت کیسے دور ہوتی ہے غیض و غزب سے انسان کیسے بچتا ہے جیسے زیسِ ذکرِ خدا کرے گا ایک ایک نامِ گرامیِ خدا کہ ورد سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اوصاف پیدا ہوتے ہیں جیسے جیسے ذکر خدا کریں گے آپ کا نفس کمال تک پہنچتا چلا جائے گا اگر اپنی ذات میں کمالات پیدا کرنے ہیں تو ذکر خود برائے خوشنو دیئے مخدوم آرکون سیدہ تاہرہ متاہرہ طیبہ معلیمہ محسنہ سکیہ کفیانی ابن ابی طالب باپ بی سیدہ فاطمہ دسارہ جزاکم بیمار و کمزور تو میں ہوں مگر ساتھ چھوڑا ہے آپ کا مائی اس لئے اب بیان کو سمیت دیتا ہوں بس در سے مجلس یہ ہے آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں یاد خدا سے وابستہ منا چاہیے یاد خدا یاد رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یاد رسول یاد اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں خود پروردگارِ عالم نے یہ جملہ جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے مقرر ارز کر چکا ہوں ملتان میں ارز کیا لاہور میں ارز کیا پھر ارز کر رہا ہوں جہاں تک برادرانِ ایمانی برادرانِ اسلامی سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ پورا قرآنِ مجید اگر خلاصہ اس کا کیا جا نیچوڑ ایک جملے میں کہ میسیج آف قرآن کیا ہے پیغامِ قرآن کیا ہے تو بس ایک ہے اللہ انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے میرے انسانوں میرے محمد کی بندگی سیکھ لو بس یادِ خدا انسان سیکھے گا کس سے صرف پیغمبر سے پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا یادِ خدا کیسے کی جائے عظیم ترین یادِ خدا عظیم ترین نسخہِ ذکرِ خدا نماز ہے نماز یہ نماز جس کی حفاظت کہاں کہاں کی گئی کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی گئی آج ہمارا جوان عزادار آج ہمارے بہت سے لوگ یادِ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں ذکرِ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں دیکھیں تلاوتِ قرآن سے غافل نہ ہو نماز سے غافل نہ ہو یہ سب فضائلِ اہلِ بیت جو میں پڑھلا تھا کہاں سے پڑھلا تھا قرآن سے پڑھلا تھا قرآن کی تلاوت اور نماز یہ نماز حدیعہ معراج ہے حضور جب معراج پہ لے جائے ہیں تو وہاں سے جو حدیعہ لے کر آئے اس میں سے ایک حدیعہ نماز ہے اور پھر حضور نے کیسی حفاظت کی میدانِ احد میں حضور زخمی تھے حضور خود زخمی تھے میدانِ احد میں آپ کا چہرہ لہو لہان تھا لیکن تاریخ میں ایک عجیب و غریب منظر ہے منظر یہ ہے کہ میدانِ احد میں حضور کے جسم مبارک سے کافی خون بہن گیا چہرہ لہو سے در تھا آپ کی بیٹی حضرتِ فاطمہ میدانِ احد میں درشیف لائیں حضرت علی نے دھال میں پانی کا انتظام کیا اور چلو چلو بی بی فاطمہ زہران دیں پانی لے کر چہرہِ انور سے خون کو دھویا اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور بیٹھ کر میدانِ احد میں نماز پڑی مسلمانو ڈاثی ڈاثی ڈال موسیقی